اعوذ باللہ من شیطان لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وَلَا أَهْلِ بَعْتِهِ تَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الٰمتہ حارو فی کا یا مولا سلوات پڑے محمد عزیزان محترم پانچویں مجلس ہے یہ ففت مجلس ہے ریونین کے اس امام بارگاہ کی جو حالات امام زمانہ اور کل رات کا پرپیریشن تیرہ شابان کی شبے چودہ شابان ہے آج اور کل شبے پندرہ ہے کل رات کی پرپیریشن کے لیے تیاری کے لیے جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات کل آنے والی ہے انشاءاللہ لیٹس سی کہ کل کس کس کا تقدیر بدلتی ہے لیکن امام کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کی بدلوں گا اس کی نہیں بدلوں گا اگر خلوص سے کل مانگو گے تو کل سب کی بدل جائے گی انشاءاللہ سب مانگنے کا صلیخہ چاہیے امام کی عطا میں کمی نہیں ہے امام سب کو دینے بیٹھ ہے ہر آدمی کو جو چاہنے والا ان سے مانگتا ہے کل کل اپنے حالات کو بدلنا اپنی زندگی کو بدلنا امام سے کلوز ہونا خریب ہونا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امام سے ہم خریب ہونا ہم سب چیزیں کرتے بٹ ویڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو امام ہم خود نہیں چاہتے امام سے خریب ہونا ہم سمجھے اگر امام سے خریب ہوں گے تو ہم کو کوئی مسئلہ ہوگا دوستو یاد رکھو اگر تم امام سے خریب ہو گئے خریب انہیں کلوز اس کا مزہ میسم سے پوچھو سلمان سے پوچھو کہ کیسے وہ لوگ کلوز تھے تھے ان کو کیا کیا ملا دنیا ہی میں مل جائے گا سب آخرت تو چھوڑ دو آخرت تو آپ کی ہے لیکن ہر چیز دنیا میں ملے گی اگر تم امام سے خریب ہو کل کی رات کو ویسٹ ہونے مد دو کل کی رات کو بیکار ہونے مد دو کل کی رات جیسے ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے تو کل کی رات مردوں کے لیے بھی تقدیر کو بدلنا ہے اگر کوئی مرنے والا وادی بروت میں کوئی مرنے والا ہمارا رشتہ دار ہمارا خاندان والا یا کوئی مومن عذاب میں تو کل کی رات عذاب سے ان کو نکال کے رحمت کی طرف لے کے جا سکتے کل کی رات اتنی بڑی رات اور یہ مت سمجھو کہ میں نے دفن کر دیا باپ کو ماں کو بھائی کو بہن کو وہ لوگ بڑے آرام سے ہو سکتا پرابلم میں ہم کو نہیں مال ہو سکتا ان کا کوئی عمل ایک ایسا ہوا سعید ابن اماز کا واقعہ آپ نے سنا ہر چیز ملی لیکن پہلے تو عذاب آیا تو کتنے دن عذاب ہمارے رشتہ دار کو چل رہا نہیں مال تو کل کی رات ایک چانس کہ ہم کل اپنے رشتہ داروں کو دعا مانگنے کے لیے جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے تو آپ دعا اپنے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کل دعا مانگنا کہ جو ہمارے ساتھ کل تک تھے اور آج نہیں کل کی رات آمال میں ایک دعا ہے جو مشہور دعا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں دعا مجیر دعا مجیر کل ضرور پڑھو اس لئے کہ یہ وہ دعا ہے جو آگ کے عذاب سے بچا لے گی آگ کا عذاب اور ہم بڑے گرانٹڈ لیے لیے ہوئے ہیں کہ ہم کو خوش ہونے والا نہیں ہے دعا مجیر امام علی نے دی ہے عشیوں کو پڑھنے کے لیے کہا ہے یہ مقصود دعا ہے تیرہ چودہ پندہ پڑھنے کے لیے اور ماہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا پڑھنے والا آگ کے عذاب سے بچ جائے گا اس میں پچاس یا پچپن مرتبہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو آگ سے بچا لے آگ سے بچا لے فائر سے بچا لے یہ بہت ایزی لے کے گرانٹڈ لے کے ہم جو زندگی گزار رہے نا کل کی رات ایک چانس ہے ہم کو پورے سال کا اپنے پرابلمز کو سالف کرنے کا کل کی رات یہ ایک چانس ہے کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچا لے کل کی رات یہ بھی ایک چانس ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خریب ہو جائیں اور ایک چیز اور یاد رکھو اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا آپ کے پرابلمز ہے آپ کو سٹرس ہے تو کل کی رات یہ اس کے لیے بھی بہت اچھ ہے دنیا اور آخرت کے لیے کل کی رات ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ ہے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو تو کل کی رات آپ کو دنیا کے ایشوز بھی سارف ہوں گے فیملی ایشوز ہو میاں بیوی کا ایشو ہو بچوں کا ایشو ہو جتنے ایشوز ہیں سب ذہن میں رکھو اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ پیپر پر دعا لکھ لو لکھ کے جب آپ مانگنا تو یہ سونچ کے مانگنا کہ اللہ مجھے یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے لیکن پھر میں بول رہا کل آنے سے پہلے بیفور یو کم ٹو امام بارگا بیفور یو کم ٹو سینٹر آپ سب کو معاف کر کے آنا جو آپ کے رشتہ دار ہے اگر کل معافی نہیں مانگیں گے اور آنے سے پہلے غسل کر کے آنا جو میں نے آپ کو غسل بتایا غسل گھر میں کرو مغرب سے پہلے بھی بلکل کلوز ٹو ٹائم بھی کر سکتے یا مغرب کے بعد اگر آ رہے تو مغرب کے بعد کرو غسل کر کے آنا اور غسل سے سٹارٹ کر دینا اور تیسری چیز جو کل کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے صدقہ کل صدقہ دینا لازم ہے ہنڈر پسن صدقہ دینا صدقہ کل دو وضاقہ دینا تین وضاق چار پانچ وضاقہ صدقہ دینا کل کیوں کل کی رات چلے جائے گی تو پھر صدقہ کی امپورٹنٹس ختم ہو جائے گی پہلا صدقہ کل جو دینا آپ وہ امام زمانہ کی جان کا صدقہ دینا کچھ بھی نکالو ایک یورو نکال رہے آپ ایک روٹین نکال رہے جو بھی کر رہے سب سے پہلا صدقہ امام کی جان کا صدقہ سلامتی ہے امام یہ وہ صدقہ ہے دیکھیں آپ امام علی کی جان کا صدقہ نہیں نکالتے آپ رسول اللہ کی جان کا صدقہ نہیں نکالتے اس لیے کہ وہ لوگ شہید ہوگئے لیکن یہ امام زندہ ہے جیسا ہم اپنا صدقہ نکالتے جیسے ہم اپنے ماں باپ کا صدقہ نکالتے جیسے ہم اپنی بیوی بچوں کا صدقہ نکالتے اسی طرح کل پہلا صدقہ جو آپ نکالیں گے وہ امام زمانہ کی جان کا صدقہ نکالیں گے پہلا صدقہ جو بھی نکالتے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنا نکالو اتنا نکالو کوئی شرط نہیں ہے پہلا صدقہ امام کا نکالو دوسرا صدقہ سارے مرہومین کے لئے نکال سارے مرہومین جتنے مر گئے انہیں امام کے زمانے سے لے کے آج تک چودہ سو سال میں جتنے علی والے مرے چودہ شابان شب برات آپ یہ بول کے ستخان نکالنا دل میں نیت کرنا یہ نہیں کہ آکے مارکٹ میں سب کے سامنے بول کے نکال رہے ہیں مارکٹ میں بول کے نکالنے کی صورت نہیں لیکن دل میں یہ نیت کرنا غور سے سنو نیت یہ پہلی جاہ ستخان امام زمانہ کی جان کا سن یہ وہ ستخان ہے کہ تمہاری صحت ایک سال تک تم ہیلتی رہو گے تمہارے بڑے میجر ڈیزیز سے تم بچ جاؤ گے یہ وہ ستخان ہے اس لئے کہ امام جب تم امام کا نکالے گا تو امام تمہارے لئے کام کرے گا دوسری چیز یہ نیت کرنا کہ میرے جتنے مرہومین ہیں آپ اگر کوئی مدہ کاس کر میں ہیں جان جاؤ یہ نیت کرنا کہ میری ماں باپ بھائی مہن دادہ دادی جتنے پلس مولا کے چاہنے والے پورے اور جس کی بھی آج پہلی رات یہ امپورٹنٹ ہے فرسٹ نائٹ آپ کو معلوم یہ صدخہ کیا چیز کل کی رات پرپیریشن کی مدیسیں ہو رہے نا صدخہ وہ چیز ہے دوستو کہ جس سے اگر موت ملک الموت آ بھی رہنا تو صدخے سے دور ہو جاتا موت تمہاری کنفارم ہے یہ موت کنفارم موت ہنڈر پرسنٹ ہونا ہی ہونا ہے لیکن اگر تم نے صدخہ نکال دیا تو تمہاری موت ٹھل جائے گی اتنی بڑی بات بہت مثال کی طور پر کل آپ کو کوئی بڑا پرسن لاؤس ہونے والا ہے بزنس میں خدا نہ خواستا آپ نے صدخہ نکال دیا چودہ شابان شبہ برات کا شبہ برات کا روز کا برکت علیہ لیکن شبہ برات تو علیہی کیوں شبہ برات سارے مردے جتنے ہمارے رشتہ دار مر گئے پوری دنیا میں کل سب لوگ سب روح ویٹ کرتی انتظار کرتی کہہ کھا انتظار کرتی کہ اس کا رشتہ دار اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کی بہن اس کے بچے کوئی توفہ بھیجیں گے کل کی رات سارے مرنے والے انتظار کر رہے ویٹ کر رہے کہ کوئی توفہ آئے گا تو ہمارا عذاب کم ہوگا توفہ آئے گا ہماری پریشانی دور ہوگی اس لئے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ نیچے کتنی بڑی پریشانی ہے کوئی تکلیف میں کوئی مسئیبت میں کوئی گرمی کا عذاب ہے کوئی میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں تو آپ کو پورا بتاتا میں پہلی رات خبر کی پہلی رات سے برزرخ تک یہ پوری میری ایک ٹاپک ہے کبھی موقع ملنگا تو پڑھوں گا لیکن ڈرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے سب چلے جائیں گے ایک مجلس کے بعد نہیں لیکن وہ ٹاپک عجیب ٹاپک ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ایک ایک رات میں خبر کے اندر لٹانے کے بعد سے کیا شروع ہوتا رحمت بھی ہے یہ مت بولو کہ صرف عذاب ہے نو اللہ کی رحمت پہلے رحمت بھی ہے اور گناہ اگر کر کے جارے کسی کا مال کھا کے جارے عذاب ہے کسی کو تکلیف دے کے جارے سخت عذاب ہے اپنے رشتے داروں کے حق کو ادا نہیں کر رہے سخت عذاب ہے خومس ادا نہیں کر رہے سخت عذاب ہے حرام اب آپ کو معلوم ہے ایون کفن اگر تم کفن حرام کی دولت سے لیے حرام پیسے تو یہ کفن آپ کا کفن بن جائے گا آپ کا کفن ایک ہزار واقعات ایک ہزار واقعات کہ تم ایک ایک چیز کو تم کو چیک کرنا ہے کہ کیا تم دے رہے اور کیا لے رہے تم اس کے بعد اگر مثال کی طور پر کوئی بے گناہ کسی کو تلاق دیتا ہے بے گناہ اس کی غلطی نہیں ہے لڑکی کی غلطی نہیں ہے امت بول رہا ہے اپنے غرور و تقبر میں کہ میں تجھے تلاق دے دیتا بے گناہ اگر کسی کو تلاق دیتا ہے تو اللہ کا رسول بولتا ہے روز میں شرمہ اس کا وکیل بن کے اللہ کے سامنے جا کر اس کا کیس لڑوں گا اتنے عذاب ہیں اتنی پرابلمز ہیں یہ سارے پرابلمز کے لیے کل ہمارے رشتے دار بتا نہیں کس حالت میں ان کے لیے کل کا صدخہ ہے آپ جو نکالتے ہیں اچھا مثال کی طور پر یہاں پہ کوئی پور نہیں ہے مجھے نہیں معلوم اور ریونین کا کیا پوزیشن ہے کوئی غریب ہے آپ جس کو دے سکتے آپ جا کے اس کو پیسے دے دو لیکن بول کے نہیں دینا کہ یہ صدخہ کے صدخہ دیتے ہو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدخہ کے بھارت سارے مرہومین کے لیے کل صدخہ نکالنا نیت کا ورنہ پوری مجلس اسی پہ جائے گی تیسرا صدخہ مرہومین کے لیے نکالے امام زمانہ کے لیے نکالے تیسرا صدخہ نکالو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کہ میرے اللہ تو آج گناہ معاف کر دے اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی بولو کہ اللہ شبہ برات شبہ برات میں جتنے لوگ تیری بارگاہ میں گناہوں کی خید میں پلیز غور سے سنو گناہوں کی خید میں میں ان کا یہ صدخہ دے رہا ہوں تو ان کو تو گناہوں کی خید سے رہا کر دے کل اللہ سارے مرہومین کو مومنین کو مومنات کو آزاد کرتا عذاب سے آزاد کرتا دوستو آپ کو اندازہ نہیں ہے اب میں آپ کے ایک مثال دے رہا کہ اگر یہاں پہ کرنٹ آف ہو جائے گرمی کا زمانہ اندھیرہ ہو جائے تو کیا حشر ہو گئے آپے کتنی گرمی ہوتی اور اگدم جب لائٹ آتی تو انسان کتنا ریلیکس ہو جاتا کہ لائٹ آگئی نور آگیا روشنی آگئی تو یہ صدخہ یہ روشنی ہے صدخہ یہ رحمت کہ اگر وہ نیچے اندھیرے میں پریشانی میں تو یہ صدخہ اس کو ٹوٹل رحمت کا شیڑنا آجاتا کل کی رات یہ سو امپورٹن آپ کو نکالنا ہے یہ تیسرا صدخہ نکالو پہلا امام کا نکالو پھر مرہومین کے لیے نکالو پھر گناہوں سے بچنے کے لیے نکالو اب چوتہ صدخہ نکالو کہ سارے مولا کے چاہنے والے جو رسک کے پرابلمز میں اللہ ہمارے رسک اور سارے مومنین کے رسک کے دروازوں کو کھولو شب برات یہ نیت کرو نیت کر کے صدخہ نکال کے آپ یہاں آئیں اس کے بعد عامال شروع کریں عامال سے پانچوان جو آخری صدخہ ہے وہ یہ بول کے نکالنا کہ اللہ ہماری دعاوں کی خبولیت کے لیے یہ صدخہ ہے جو ہماری دعاوں میں رکاوٹیں ہیں اس رکاوٹوں سے بچنے کے لیے یہ صدخہ پانچ صدخے کل نکالو اگر آپ ایک یورو نکال سکتے تو پانچ یورو نکال دو پانچ یورو کوئی بڑی رخم تو نہیں ہے یہاں پہ پانچ یورو نکالنا کوئی بڑی بات نہیں پانچ یورو نکالو نکال کے کسی غریب کو دے دو کل تو غریبوں کی عید ہے کل آپ کسی کی عید کریں گے اللہ آپ کی عید کر دے گا سمجھیں آئی بات آپ کسی غریب کی عید کریں گے تو اللہ ہماری عید کر دے گا سلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد ہر پرابلم سے بچنے کے لیے کل کی رات صدخہ نکالنا ہے غسل کر کے آنا صدخہ نکال یہ دو چیزیں یہاں کے باقی باتیں تو کلی بولوں گا یہ دو کام یہ کر کے آنا اور جب آنا تو انشاءاللہ جیسے اناؤنسمنٹ ہوا نو بجے عامال شروع ہوں گے اپروکسیمیٹلی عامال تو نو بجے شروع ہوں گے یہ مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے اعلان بھی نہیں کیا کہ ختم کب ہوں گے I'm very smart میں نے ہی منع کیا تھا مت بولو یہ نہیں معلوم کب ختم ہوں گے اس لیے یہ سونچ کے مت آؤ کہ دو گھنٹے کے بعد گھڑی دیکھ کے ہم کو جانا ہے جانا جس کو جانا ہے وہ جائے جس کو اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے وہ لے وہ پورا ڈیبین کر رہا ہے اپنے اوپر تو کل کے حامال انشاءاللہ کل رات کی تقریر میں بلوں گا آج کل جہاں بات چھوڑی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا یہ تو starting کی باتیں تھی جو آپ کو کل کے بارے میں بتانا تھا ہاں تیسری چیز کل بچوں کو نظر دینا اور بچوں کو اگر possibility ہے تو نئے اڈرس بناو کیوں بناو نئے اڈرس چھوڑے میں معصوم بچوں کی بات کر رہا اگر بیوی کو بنا سکتے تو بنا دو بہت اچھی بات ہے نہیں اگر اپنی وائبز کو بنا سکتے تو بہت اچھی بات ہے بنا دو لیکن ان بچوں کو ضرور کیوں بناو بچوں کو ان بچوں کو معلوم ہونا کہ ہمارے امام کی برتڈے ہے جیسا ان کی برتڈے میں ان کی سالگینا میں آپ بچوں کو نئے اڈرس بناتے اسی طرح پندرہ شابان یہ سب سے بڑا celebration ہونا چاہیے ہمارا یہ وہ celebration ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو یاد رہنا کہ 15 شابان ہمارے زندہ امام کی بردے اور 15 شابان ہماری سب سے بڑی عید ہے جیسا 18 زلج بڑی عید ہے 3 شابان بڑی عید ہے تیرا رجب ہے پندرہ رمضان ویسی پندرہ شابان 15 شابان ہمارے بچوں کو میمورائز ہو جانا ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آنا آپ جب نئے ڈرس دیں گے ان کو اور یہ بول کے دیں گے کہ بیٹا this dress just because today is امام's birth today کہ جس کے ستخے میں آج ہم ہیں تو یہ celebration لازم کرنا بچوں کے ذریعے یہ کام بھی ضرور کرو کینڈیز دلاؤ ٹوفی دلاؤ جو آپ دلاتے دلاؤ یہ celebration امام کا اس لئے کہ امام کو بھی تو پتا چلے کہ reunion والوں نے امام کا gestion کیا کل لال پیلے گھبڑے پہن کراؤ dress up ہو جاؤ بس چوتھی چیز اگر آپ نے امام کے لئے کیا تو چاہ امام آپ کو عطا کرتا دیکھیں ایک بات بولو میں فضلے سے بول رہا ہے یہ بات امام کو یا تکلیف ہو رہی کیا تکلیف ہو رہی کہ میرا شیعہ مجھے نہیں پکارتا believe امام اب یا میں ایک واقعہ سناتا آپ کو امام کو ہرٹ ہوتا آپ کو یقین نہیں آئے گا امام روتا ہے روتا ہے امام کہ میرا شیعہ میرا کلمہ پڑھنے والا مجھے نہیں پکارتا آپ انصاف سے بولو ہم چوبیس گھنڈے میں امام کو ایک دفعہ پکارتے زیارت میں تو ضرور پکارتے جب ہم کو کوئی مصیبت آتی ہم بولتے یا صاحب زمان ادرکن امام کا ایک اور نام ہے یبنہ زہرہ ادرکن امام کو آپ یہ بھی بول کے پکار سکتے یبنہ زہرہ مصیبتوں میں پکاروئی روز اپنے دن کا آغاز کرو دن کا آغاز کرو فجر کی نماز کے بعد نماز فجر کے بعد ایٹین ٹائمز بولو ایٹین ٹائمز یبنہ زہرہ ادرکن یبنہ زہرہ ادرکن یبنہ زہرہ ادرکن اتنا چھوٹا نام ہے لیکن یبنہ زہرہ ادرکن کا مطلب کیا ہے کہ اے زہرہ کے بیٹے ہماری مدد کو آ یبنہ زہرہ یہ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھو ایبنہ زہرہ ادرکن امام کو پکارو آپ ایک بات میں آپ کو بولوں مثال کی طور پر ریونین میں آپ ہیں ریونین میں آپ کو کسی سے حاجت ہے کوئی پیسے والا آدمی ہے روز آپ اس کے دروازے پہ جاؤ ایفری ڈی جا کے ناک کرو وہ ایک دن نہیں ملے گا دو دن نہیں ملے گا تین دن نہیں ملے گا چار دن نہیں ملے گا پانچویں دن بولے گا یار یہ تو روز بیچار آ رہا پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری وہی حساب ہے ہمارے تم روز فکارو امام کو اس کے بعد دیکھو کہ امام کبھی تو آواز دے گا ہمارے گناہ بہت ہیں بے انتہا گناہ ہمارے گناہ کی وجہ سے شاید امام ہم کو نہیں دیکھے لیکن اگر آپ روز معافی مانگے کہ مولا پلیس فورگیف می دوستو لوگوں کے سامنے سوری بولنے سے پہلے امام کو سوری بولنے امام کے بعد جا کے بعد اب یقین کرو اگر جو لوگ میں جانتا ہوں جو امام سے خریب ہو گئے نا آج وہ آسمانوں میں سارے ان کے ایشوز دور ہیں دنیا اور آخرت ان کی ہے دنیا بھی ان کی ہے آخرت بھی ان کی ہے اب میں آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ سناتا یہ امام سے اس عالم دین نے ملاخات کی کیسے ملاخات کی مولا ہم کو نجف شف کی زیارت نصیب کرتا ہرے اتنی آہستہ بولیں گے تو مولا بولائیں گے زبان کھلو بھائی زبان کھلو مو کھلو مو کھلو اللہ ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب ہو دیسٹینی بدلنا ہمارا جب آپ مولا کے روزے میں جاتے ہیں نجف اشرف آپ میری طرف دیکھیں سبھی ظاہرین ہیں ماشاءاللہ مولا کا ایک سونے کی گمبت ہے گولڈن ٹو میں ادھر ایک منارہ آئے ادھر ایک منارہ دو منارہ ایک امام کی لہد اگر یہاں ہے تو یہ بالکل سامنے دس خدم کے اوپر ایک عالم دین دفعنے وہاں پہ آپ سونچو کتنی بڑی ہستی ہے کتنی بڑی ہستی ہے امام کی لہد سے گریف سے ان کی خبر سے دس خدم کے اوپر ایک ایسا عالم دفعن ہے جو علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے پلیز غور سے سنو میں بیدار کرنا چاہتا یہ ڈم بن کے میں سنو وہ علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے سلمان مدین میں ابوزر الغفاری ربزہ میں میسم کوفے میں کمیل کوفے میں مغداد ادھر سیریا میں یہ چار سو سال پرانے امام علی کی شہادت کے لگ بک اپراکسیمیٹلی تھاؤزن یئرز کے بعد پیدا ہوئے انتخال ہوئے ہزار سال ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے اور علی نے اپنے بازو رکھ لیا اس کو مزاق ہے دوستو ہم خالی کفن ذریع سے مس کر کے خوش ہو رہے ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن یہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے کہ چار سو سال سے اور ظہور امام تک امام علی کے بازو سو رہا ہے اور ایک چیز یاد رکھو جب تک امام کی مرضی نہ ہو کوئی لیٹ بھی نہیں سکتا سو بھی نہیں سکتا ونہ نکال کے پھیک دیتے اگر حکومت کے زور پہ پیسے کے زور پہ کوئی ادھا ادھا دفن بھی ہو جائے رہتا نہیں ہے نہیں سمجھیا میں کیا بول گیا نہیں رسول کے بازو ادھا ادھا دفن ہونے سے کچھ ہوتا نہیں ملائکہ نکال کے پھیک دیتے ہونے حکومت کے زور پہ اگر کوئی دفن ہو رہا تو رہنے والا نہیں اور یہ تو کون ہے یہ مخدس اردویلی نہیں نہیں مخدس نے اللہ ماہ ہلی ہے وہ اللہ ماہ ہلی ہے جو بالکل امام کے روزے کے خریب ہے ذریع کے بعد ایک مینارے کے نیشے اور دوسری مینارے کے نیشے کون ہے مخدس سے اردھ پیٹ مخدس یہ پرسنالیٹی ہے جو چار سو سال پہلے دفن ہوئے فور ہنڈرڈی ایس پہلے چار سو سال سے علی کے بازو سورے ہمارے دل میں دعا نہیں ہے دعا کرو دعا کرو کل گرات عریضے میں لکھو کہ مولا مر گیا تو ریونین میں نہیں رہنا ہے مجھے آپ کے پاس رہنا ہے یہ دعا کرو یہ مت بولو میرا پورا بزنس یہ ہے میں یہی سو جاتا ہوں مرنے کے بعد یہ بزنس کام آنے والا نہیں ہے تمہارے عامال کام آنے والے ہیں جو تم زندگی میں کرو گے وہی کام آئے گا جو چار سال کرو گے جو غریب کو دو گئے وہ کام آنے والا ہے تو یہ مخدس اردھ پیلی جو ہے اتنے قریب ہیں امام علی کے اتنے قریب تو کیوں آئے آپ کا معلوم یہ مخدس کون ہے ان کا نام ہے احمد اردھ پیلی اردھ پیل ایران کے رہنے والے ہیں ان کا زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے بہت مشہور ہے کونسا واقعہ ہے ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی موسیٰ اور ہمارے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں دو نبی ہمارے رسول جو سردار ہے اور نبی موسیٰ مخدس کے خواب میں آئے ہیں آنے کے بعد نبی موسیٰ نے ہمارے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ خواب میں دیکھ رہی غور سے سنو یا رسول اللہ آپ کے ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو علماء نبی ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں میری امت کے علماء ان کے برابر علم میں نبی موسیٰ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کیا آپ نے یہ کہا ہے رسول اللہ کے ارشاد پہ شک نہیں تھا راوی پہ شک تھا نبی موسیٰ نے آپ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا آپ کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل علماء میری امت کے علماء کے برابر ہیں رسول نے کہا کہ ہاں علم ہے رسول نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے تو موسیٰ نے کہا اچھا آپ نے کہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے رسول نے پلٹ کے کہا یہ میری امت کا عالم ہے مخدس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری امت کا عالم ہے اس سے سوال کر لو تو نبی موسیٰ ایسا پلٹے پلٹ کر مخدس کو دیکھا دیکھ کے کہا آپ کا نام کیا ہے what is your name انگلیش میں نہیں پوچھا موسیٰ نے وہ تو میں بول رہا کہا کہ نام کیا ہے تمہارا تو مخدر سے اردبیلی نے نبی موسیٰ کو جواب دیا اور یہ کہا کہ میرا نام احمد ہے میرے باپ کا نام علی ہے ان کے باپ کا نام حسن ہے ان کے باپ کا نام حسن ہے تو موسیٰ نے کہا ایک منت میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا آپ صرف اپنا نام بتائیے پورے خاندان کا نام نہیں پوچھا جیسے ہی کہا تو مخدس نے پلٹ کر نبی موسیٰ سے کہا کہ اے نبی خدا اس وقت کو یاد کرو جب آپ ایک وادی میں تھے اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ سیدھا سیدھا بول دیتے کہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے یہ اسا ہے آپ نے کیوں اتنا لمبا کہا آپ نے یہ کہا کہ اللہ یہ لکڑی سے میں جانوروں کو آگے بڑھاتا ہوں یہ لکڑی پہ میں بیٹھ جاتا ہوں یہ میرا پانی ہے اور یہ ہے اور وہ کرتا ہوں تو موسیٰ نبی نے کہا کہ اے مخدس میں اس لئے پہلی مرتبہ میں اللہ سے بات کر رہا تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ دیر تک اللہ سے بات ہوتی رہے اسی لئے میں اتنا ڈیٹیل میں گیا تو پلٹ کے مخدس نے کہا میرا بھی تو مسئلہ یہی ہے میں بھی پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کر رہا تو میں بھی چاہتا کہ میرا کنوسیشن زیادہ ہو تو موسیٰ مسکرائے پلٹ کے رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھے کہا تو یہ ہے مخدس وہ وہاں دفعہ نے امام علی کے پاس ان کی زنوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی میں خالی ان کے مقام کو ان کے سٹیٹس کو بتانے کے لئے آپ کو یہ واقعہ میں نے پڑھا دو منٹ کا موسیٰ کے بعد ایک دن ایک اور واقعہ سننے اسی مخدس کا نجف اشرف کا پھر میں امام زمانہ کی بات کرتا ایک دن رات میں نبی یہ مخدس ارت پیلی اور ان کی بیوی دیکھو وائف کیسی ہونے چاہیے دونوں عرب کے چھوڑے چھوڑے گھر نل کا سسٹم نہیں تھا گھر کے اندر کواں ہوتا تھا ویل باڑی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں کواں بولتے ہیں کواں کواں تو پانی اس میں سے نکال دیتے ہیں اس سے وضو کرتے تھے تو تحجد کی نماز کے لئے اچھے کل اکل کی بات اور بولنا کل تحجد کی نماز بھی ضرور پڑھنا آپ روز پڑھتے ہوں گے لیکن کل کے دن نماز شب ضرور پڑھنا صلاح اللہ شب نماز جس کو آپ گجراتی میں بولتے ہیں یہ نماز بھی کل تخدیر کو بدلے گی کل کی نماز کل کی نماز بہرحال کل کے جو عمال ہیں وہ کلی بتاؤں گا انشاءاللہ تو بہرحال تو یہ تحجد کے لئے مخدس اردبیلی اور ان کی وائف اٹھے نجف اشرف میں فجر سے ایک آدھا ایک گھنٹہ پڑھے کوئے کے پاس آئے بیوی بازو بیٹھی بھی میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ریال واقعہ سننا تھا بیوی بازو بیٹھی بھی اور یہ مخدس نے کوئے میں پانی کے لئے بکٹ ڈالی سمجھتے بکٹ بکٹ ڈالی بکٹ ڈالی تو اب اس کو محسوس ہوا کہ پانی آ گیا اس لئے کے وزن ہو گئی ہیوی ہو گئی کھینچا پانی نہیں آیا ڈائیمنٹس آیا بڑے بڑے ڈائیمنٹس مخدس نے ڈائیمنٹس کو دیکھا اپنی بیوی کو بلا دیکھا بیوی نے خوش نہیں کہا وہ مدگاسکر کی نہیں تھی مجھے یہ کہا گیا کہ جو مدگاسکر کی بیوی لڑکی سے شادی کرے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی وہ مجھے نہیں مانو ایک ساروات پڑھے محمد والے محمد پر بارال مولا سب پر جنت واجب کر دے ساری ہماری ماں بہنوں کے اوپر پہلے جنت واجب کرے اس لئے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے تو یہ ذہن میں بھی رکھو میں تو میں نے جوک کیا یہ مجھے جو بولا وہ میں نے بول دیا مجھے بولا گیا تو میں بول گیا مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مووہ گجرات میں ایک جگہ ہے مووہ مووہ کی لڑکی سے شادی کرو تو جنت واجب ہے تو میں نے کہا میں نے تو موہ میں بھی یہ بات کی میں نے کہا موہ والو تم پر تو جنت واجب ہو گئی دیکھیں جنت موہ نہ مدغاز کا جنت عامال آتی ہے کل کی رات جنت کو لینے کی رات ہے کل کی رات جہنم میں جانے کی رات نہیں کل کی رات سارے ایشیوز کو سالف کرنے کی رات ہے تو بارہ تو یہاں پہ مخدس نے پلٹ کر اپنی وائف کو دیکھا بیوی نے بھی دیکھا کچھ نہیں کہا لے کے پورا اندر پانی میں ڈال دیا پھر ڈول ڈالا پھر نکالنے کی کوشش کی اب ڈائمنٹس نہیں آیا اب سونا آیا بیوی کو دیکھا اس زمانے سے چلتا ہوا بغیر بیوی کے پرمیشن کے کچھ کرتے ہی نہیں دیر سے سمجھتے ہیں پھر پلٹا دیا بیوی نے کچھ نہیں کہا تھرڈ ٹائم پرلس آئے پرلس موٹی بیوی نے کچھ نہیں کہا واقعہ مشہور ہے قتم کر رہا ایک منٹ میں میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوا کیا اس وقت دونوں نے دونوں نے دونوں ہسمن اور وائف دونوں نے ہاتھوں کو اٹھایا رات کا وقت چاروں طرف دیوار کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں اکیلے مقدس اور اس کی بیوی ہے کوئی نہیں ہے رات کا وقت تحجد کا وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا تھا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ پروردگار کب تک امتحان لے گا ہم کو یہ دنیا نہیں چاہیے ہم کو پانی چاہیے وضو کر کے تیری ربادت کرے آپ سمجھے میری بات یہ چیزوں کو پیدا کرو یہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑو کہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا اس کو چھوڑ کے جا رہا یہ میں تھک گیا really I'm tired I'm tired افسوس سے بہتا مردوں کو ٹھیک ہے لڑکی بھی غلطی ہے لڑکے کی بھی غلطی ہے but problems کو شیعوں میں تو مت کرو یار اب تک جتنے problems ہیں کل کی رات اگر تم نے ایک دوسرے کو ماف کر دیا تو اللہ تم کو ماف کرے گا ایک دوسرے کے گھروں میں اگر problems ہیں تو problem کو solve کرو کل کی رات ایک دوسرے کو forgive کرنے کی رات کل کی رات دعا کمین میں تم پکار کے بولو گے یا سریال رضا how can you say تم بولو گے کیسے اللہ کے سامنے کہ اللہ تُو راضی ہو جا اللہ بولے گا اپنی بیوی سے راضی ہو عورت کو بولے گا بیوی کو بولے گا اپنے شہر سے راضی ہو ساس کو بولے گا بہو سے بہو کو بولے گا ساس سے بلے راضی ہو ایک بہترین چانس آیا ہے ہم سب کے لئے میں کوئی particularly reunion کے لئے مجلس سے نہیں پڑھا میں global message دے رہا ہم سب کے لئے ایک موقع اور سے سنو میرے جملے ہم سب کے لئے یہ موقع ہے ایک چانس ہے کل کی رات مغرب سے لے کے فجر تر کیا کل سب کو معاف کرو ایک دوسرے کو کوئی مدگاسکر میں تو فون کرو کل کوئی انڈیا بیگ ہے وہاں فون کرو کوئی افریقہ میں کوئی کنٹری میں تو فون کرو تم پہلے کرو تم پہلے کر کے بولو کہ ہم سوری اگر میہ بی بی میں ڈیفرنسے سے تو کل چانسے مل لو اپنے ایگو کو ختم کرو اپنے غرور کو ختم کرو تکھبر کو ختم کرو اگر تم غرور اپنے اللہ کے بندوں سے کرے گا اگر اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا تو کیا کرنے والے ہو کل کی رات فارگیونیس کی رات ہے معافی کی رات ہے کل اگر میں معاف نہیں کر رہا کسی کو دیکھیں خالی ایسا بیٹھ کے سنو مت میں یوت کو بول رہا you have to think what I am saying what I am saying کہ اگر کل اسی طرح ہماری سندگی گزاریں گے موت آ جائے گی تو کیا کرنے والے ہو بزنیس ڈاؤن ہو گیا تو کیا کرنے والے ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کرنے والے ہو ایک لمعہ نہیں چاہیے ایک لمعہ انسان مر جائے گا کتنے واقعات آپ کے پاس ہیں please ایک چانس ہم سب کو ہے forgiveness کا سب کو دیکھیں میں ایک بات اور بولتا ہوں آج کل ایک سسٹم چلا ہوا ہے میرے پاس بھی آتے وارٹسپ کے اوپر ایک میسیج لکھتے کہ آج بڑی رات ہے مجھے معاف کر دو یہ کر دے جنرل میسیج پورے وارٹسپ پہ گھما دیتے یہ معافی نہیں ہوتی یہ معافی نہیں ہے وارٹسپ کے اوپر میسیج کو گھمانا وہ کیا ہے آپ کو پرسنلی فون کر کے معافی مانگنا ہے یہ جنرل میسیج بھیجنا نہیں ہے آج کل بہت سٹائل ہو گیا کہ یہ وارٹسپ بھی مچاتا تھا وارٹسپ اور فیس بک پہ بھی پڑھوں یہ بھی ایک پرابلم ہے دوستی فیس بک سے بھی ہو رہی فیس بک اچھی چیز بھی ہے فیس بک بری چیز بھی ہے یہ فیس بک کے پرابلمز میں ایک دوسرے اور ہمیشہ یاد رکھو عورت کا بلتا کہ اگر تم اسلام کی کٹ میں رہو گی نا تو کبھی تم کو پرابلم نہیں آئے گا اسلام کا جو فریم فریم میں رہو کبھی لیمٹس کو کراس مت کرو تو کبھی پرابلم میں نہیں آگے فالتو لوگوں سے فیس بک پہ باتیں مت کرو کبھی بھی اپنا پیچر فیس بک پہ بغیر ہجاب کے مت ڈال اگر ڈالا ہوا ہے تو کل نکال دو میں یہ نہیں بنا کہ کل نکالو پرسن ڈالو میرا مطلب یہ نہیں اب نکال دو کل امام کو یہ بھی توفہ دینا کہ مولا آج تک میں نے بیر ہجاب میں میں نے فیس بک پہ یہ پیچرز ڈالے وارٹسپ پہ جو اپنا پروفائل پک کیا ہے تو وہ بھی میرا ایسی ہے نو اب آج کے بعد سے آپ کو تھوڑا چینج ہونا ہے کل کی رات کے لیے تیاری میں you have to change yourself دوستو it's high time بہت ہو گیا زندگی کا بھروسہ نہیں امام کو راضی کرو اس کے بعد کی زندگی دیکھو کہ امام تمہارے اوپر رحمتوں کے ساتھ کیسے گزارتا ہے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد ایک آر پڑھ لیجیے باوازِ بلند باوازِ بلند امام کی سلامتی اور ظہور کے لیے سلوات پڑھ لے دوستو کیا کیا مخدس نے ہاتھوں کو ڈھاکے کہا پبردکار مجھے پانی چاہیے کس کے بدلے میں پانی چاہیے ڈائمنڈز کے بدلے میں ہیروں کے بدلے میں موڈی کے بدلے میں سونے کے بدلے میں کہا مجھے پانی چاہیے کیوں چاہیے پانی وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے میں ایک بات روک کے بولوں چلا مخدس تو عالم تھا مخدس تو مرجع تھا ان کی بیوی آج کی عورت ہوتی وہ یہ بولتی کہ میں پس تو ڈائمنڈز ہی نہیں اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لے لو یہ تو حلال ہے اللہ نے دیا اس لئے کہ کئی حرام کو حلال کر چکی ہوں میں تو دیکھو کتنا برابر ہے لیول جیسا مخدس کی دھنکنگ ویسے اس کی وائف کی دھنکنگ جیسی مخدس کی سونچ اس کی بیوی کی سونچ تو ہم بھی تو ایسی لڑکی کا اپنے ماں باپ کی غلطی ہے اپنی بچی کو ایسا بناو ایسا بناو بچپنے سے رزق حلال کھلاو تو تمہاری لڑکی تمہارا لڑکا راستے سے نہیں ہٹے گا کل یہ بھی توفہ دینا امام کو کہ مولا میں رزق حلال کھلاوں گا رزق حلال آج جو اولاد میں پرابلم ہے وہ کیوں ہیں پیٹ میں حرام بھڑا ہوا ہے جب تک حرام رہے گا تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں رہ گیا پوری دنیا میں میں جاتا ہوں الحمدللہ ہر جگہ یہ پرابلم ہے ہر ماں باپ آکے یہی بولتے کہ مولانا کوئی دعا دیجئے کہ جس سے میرا بچہ سیدھے راستے پر رہے میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا ماں بھی یہی بولتی باپ بھی یہی بولتا میں جگہوں کے نام نہیں بولتا پوری دنیا میں why 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 اس لیے میں ان سے بولتا ہوں کہ اب فکر کر رہے تم اب تم کو تڑپ ہو رہی اب پریشانی ہو رہی جب بچہ اٹھارہ سال بیس سال کا ہو گیا بابا بچپنے سے جب نکالا جب بچے کو رزق دیا کیا دیا حرام یہ جو گوش بنا حرام کا خون بنا حرام سے ہڈیوں میں طاقت آئی حرام سے کل ایک چانس ہے دوستو آج آپ کی بات سمجھ میں آپی گرامی کی نہیں آری نہجل بلاغہ نہجل بلاغہ اس سے انکار ہے گجراتی میں نہجل بلاغہ فرنچ میں نہجل بلاغہ نہجل بلاغہ میں امام علی کا سر مند پڑھو مولا علی کیا بول رہے کہ اپنے پیٹ کو امام اپنے شدوں کو بتا رہے یہ پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی خضا مت بناو میں نہیں بول رہا حابید بلاغہ میں نہیں بول رہا امام علی بول رہے نہجل بلاغہ میں جا کے دیکھو کیوں بول رہے ماں باپ سے بول رہا میں امام بولتے کہ اپنے پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی خضا مت بناو کیوں مات بناو اگر تم نے احرام ٹھلایا اور کھایا تو آپ کو معلوم ہے دفن ہونے کے بعد جیسے ہی لٹاتے امام علی بول رہے اب بلاغہ نہیں بنات تم امام مولا بولتے بیٹا تم کو لٹاتا اب پیٹ ایسا ٹرن ہو ترن ہو کے اوپر آ جاتا کیا تم نیچے سے بھکار تھے نیچے سے مردہ پھکار تھا کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے مجھ جا وہ پلت کے بھی نہیں دیکھتا اوپر چلے امام علی بولتے کہ اس وقت سے ڈرو کتنے تم اکیلے ہو جاؤ گے جو دنیا میں تم نے حرام کھایا کیا حشر ہوگا خبر بند ہوئی آدھے گھنٹے میں کا ملینز جملے غور سے سنو ملینز کی تعداد میں زمین کے چھوٹے چھوٹے کیرے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے تمہارے جسم کو کھا جائیں گے تمہارا پیٹ پھڑ جائے گا لیکن رزق حرام رہے گا پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بھوڑ اپنے لئے نہیں بھوڑ رہا پر صبح جارہا میں الحمدللہ مولا نے بہت دیا میں آپ کو بھوڑ رہا جو بھی میری مجلس سنو کل کا دن ایک چانس ہے امام کے پاس بیٹھ کے آج ایک صاحب سے بات غور سے سنو ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا مولانا بچتے نہیں اب غور سے سنو میں اپنے لینے بات الحمدللہ میں خمز دیتا ہوں لیتا ویتا نہیں جس کو آپ دیتے دو جس کی تخلید میں آپ اس کو جا کے دینا اب غور سے سنو میں آپ سمجھا رہا کل کی رات کے لئے اگر میں نے وہ صاحب سے پوچھا غور سے سال میں تم پانچ یورو نہیں بچاتے فائیو یورو یار فائیو یورو اس نے کہا نہیں فائیو یورو تو بچتے میں نے کہا خمز ایک لاکھ یورو کا نام نہیں ہے ایک یورو کا نام بھی پانچ یورو بچتے ہو سال بر میں ایک یورو نکال تو خمز نکل گیا پاک ہو گیا پسا نماز قبول ہو گئی روزے قبول ہو گئے شب برات کے عمال ہو گئے شب خدر کے عمال ہو گئے تمہارے گناہ معاف ہو گئے تمہارا پیٹ پہ وہ شکم پہ زمین کے کھیڑے حملہ نہیں کرے گے ایک یورو سے نکالو یار کل حق زہرہ کبھی نہیں اور جو خمز نکالے گا کبھی ایسا نہیں رہے گا میں ممبر رسول سے بول رہا میرے فون کرو میرے فیس بک پہ فون کرو تمہارے بینک کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا پلس 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 یہ بی بی زہرہ کل امام زمانہ کو لیٹر لکھیں گے تو لیٹر میں کیا لکھنے والے وہ حرام کے پیسوں سے پلیز 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 ریکلس کر رہا میں یہ انخلاب چاہتا یود کو بول رہا لڑکا لڑکی کو بول رہا جرات میں جب گھر جانا کل چھٹی کا دن ہے نا تو کل بریک فاست کے اوپر ناشتے کے اوپر جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا تو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چھوٹی آواز میں پوچھنا ڈیٹ تم خمز دیتے ہو یہ انخلاب لے کر آؤ بیوی اپنے شہر سے پوچھے محبت سے پوچھے لڑکے نہیں کھل کی رات تمہاری زندگی کو بدلنے کی رات ہے تو ان چیزوں کو چینج کرنا جب تک یہ کنڈیشن کو پورا نہیں کرو گے تو چینج نہیں ہوگا رسک حرام کھا کر امام کو خط کیسے لکھ رہے آج جو پرابلم سے جو رسک بندہ بند ہے جو کاروبار نہیں چل رہا جو بیماریوں میں مبتلہ ہو گئے گھر کے پرابلم چل رہے میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے یہ سب حرام کی دولت کھانے سے حلال کھاؤ پھر امام زمان تمہاری مدد کر سلوات پڑھ محمد والے محمد جب پیسے کا معاملہ ہے تو سلوات ایسی ہوتی آہستہ آہستہ ایک بیوی ان کی ایسی تھی مخدس کی یہ نہیں کہا گے دے دو امیر اس لئے اس کو پتا ہے یہ دولت ہمارے خدموں میں ہم علی والے ہاں ہم عبادت کریں گے تحجد پڑھیں گے اس سے زیادہ اللہ تعاکہ یہ مخدس اب سنو امام سے ملاقات کا واقعہ یہ مخدس ان کے شاگرد ان کے سٹوڈنٹ عبداللہ ابن علی نے یہ واقعہ کو لکھا اس زمانے میں میرے مولا کا روزہ اتنا بڑا شاندار نہیں تھا اللہ ہمیشہ شاندار رکھے مولا کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے آج مولا کا روزہ کتنا شاندار ہے بڑا ماشاء اللہ ماشاء اس زمانے میں مولا کا روزہ رات میں بند ہو جاتا تھا آٹ نو بجے عشاء کے بعد بند ہوتا لوگ جو عبادت کرتے تھے امام علی کے روزے جو سہن میں بیٹھ عبداللہ ابن علی کہتے ہیں میں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا میں دیکھا مولا کے روزے میں درواز درواز کا واقعہ ہے بلکل اندھیرہ اندھیرہ رہتا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی انٹر ہو اندھیرے میں اور وہ سیدھا روزے کی طرف جانے رگ جبکہ روزے کا درواز بن تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیئر نیا آدمی ہے اس کو پتا نہیں کہ روزہ بن دے چلو میں دروازے کے پاس جو دروازہ بند ہے لیکن خود بخود دروازہ کھل گیا اور یہ انٹر ہو گیا جب یہ انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ مخدس اردبیلی ہے میرے استاذ مرجع اور یہ سیدھا گئے دروازے باہر ڈھر گئے اندر تو نہیں جا سکتے تھے امام کا روزہ غور سے سنو کتنی بڑی بات اور کہتے ہیں کہ جیسا یہ دروازہ ہے ایسا بند لیکن جب انٹر ہوئے تھے اتنا تھوڑا سا کھلاو آئے تھوڑا سا کھلاو اندر اندیرہ ہے عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو مجھے اندر سے مخدس کی آواز آئی کہ وہ کسی سے بات کر لیکن اس کے ساتھ کسی اور کی بھی آواز آ رہی تھے وہ کس کی آواز تھی میں نہیں پہ جانتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ میری طرف دیکھیں وہ دروازے کے باہر کھڑے مخدس اندر روزے میں سے باہر نکلے نکلے تو پورا پسینے میں نہ پریشان مرجع وقت آج کے خوئی اور خمینی جیسے ان سے بھی بڑی شخصیت کا نام مخدس یہ امام کے بازو دفن تو لیکن پورا پسینہ سر سے لے کے پیر تک پسینے میں نہ میں بازو گھڑا وہ وہ مجھے دیکھے بھی بلکہ وہ سیدھا چلے کوفے کی طرف اس زمانے میں نجف اشرف سے کوفہ جنگل تھا آج تو پورا روڈ ہے اس زمانے میں جنگل تھا یہ کوفے کی طرف جانے لگ تو عبداللہ ابن علی کہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے لگ کہ اتنا دس بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ وہ پورا فاصلہ انہوں نے تائی کیا اور سیدھا مسجد کوفہ پہنچے مسجد کوفہ آج جیسی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ یہ بڑی عظیم مسجد آپ کا معلوم مسجد کوفہ میں نماز خسر نہیں میں پوری نماز پڑھ جائے میں انشاءاللہ کبھی آنگا تو ایک ایک مسجد پہ ایک مسجد پڑھوں مسجد کوفہ مسجد سہلہ مسجد جمکران خانہ کعبہ اور بیت المخدس یہ پانچ مسجدوں پہ ان کی برکت یہ کب سے ہے اور مسجد کوفہ اتنی پرانی مسجد ہے یہ جگہ مسجد کوفہ کی جو جگہ ہے وہ اتنی پرانی ہیں اٹھارہ ہزار سال پہلے ایٹین تھاؤزن یاد بیفور اپروکسیمیٹلی بول رہا یہ نبی نو کا زمانہ یہ مسجد کوفہ جہاں ہے یہ پہلے نبی نو کا گھر تھا ان کا وائف ان کا گھر تھا نبی نو وہی رہ جات ہے نبی نو جناب آدم کے بعد پہلا علی ادری بیچ میں ادری سے اپروکسیمیٹلی ایٹین تھاؤزن یاد اٹھارہ ہزار سال پرانی بات کر رہا وہ جگہ جو ان کا گھر تھا اس لیے کہ آج بھی آپ جب مسجد کوفہ جاتے تو وہاں پہ تندور موجود ہے جس تندور میں نو کی بیوی روٹی بنا رہی تھی جہاں تو پھر کیا ہوا یہ سیدھا مسجد کوفہ میں انٹر ہو غور سے سو مسجد کوفہ میں انٹر ہو چھوٹی سی مسجد تھی مخدس مسجد کوفہ میں انٹر ہو انٹر ہو کے سیدھا اس جگہ پہ گئے کہ جہاں انیس رمضان کو امام علی کو ضربت لگی تھی اس ظالم نے جو ضربت لگئی تھی آج بھی وہ جگہ موجود ہے یہ گئے اچھا عبداللہ ابن علی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا میں مسجد میں میں بھی انٹر ہو میں دیکھا کہ وہ جا کے مسلنے کے پاس بیٹھ کیسا بیٹھے جیسے ہم تشہہود میں بیٹھے تشہہود میں بیٹھے ایسا لگ رہا وہ کسی سے بات کر رہے سر کو چھکا کے ایسا بیٹھے اور وہ بات کر آہستہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں بہت دور کھڑا آہا تھا میں دیکھ رہا تھا یہ منظر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مخدس اٹھے احمد ارزبیدی اٹھے اٹھے سیدھا پھر نجف اشرف کی طرف جانے لگ جب نجف اشرف کی طرف جانے لگ رات کا وقت پیچھے عبداللہ ابن علی ان کے پیروں کی آواز عبداللہ کہتے لیکن اب جو مزید سے اٹھے مخدس اب چہرے میں پسینہ نہیں پریشانی نہیں بہت ریلاکس بہت ریلاکس جب چلنے لگے تو برانی بات کر رہا اندھیرہ ہر طرف کہ کون ہے تو عبداللہ نے آگے بڑھ کہا شیخ میرے استاد میں عبداللہ ابن علی تو کہا اتنی رات کو اس جنگل میں تو کیا کر رہا اس نے کہا میں ہاتھوں کو جوڑ کہ کہ استاد وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہو جب آپ نجف اشرف میں آئے آپ کے لئے امام علی نے دروازہ کھولا آپ اندر گئے آپ نے بات کیا پھر وہاں سے آپ آئے مسجد کوفہ مسجد کوفہ میں قصے ملاقات کی پھر آپ واپس جا رہے پورا آپ کے ساتھ ہوں جس سے مل کے آرہے ان کا واسطہ بتائیے کیا ہے ماجرہ اب سنو مقدس نے کہا کہ اے عبداللہ میری زندگی ان کے بائیگرافی میں واقعہ موجود ہے یہ واقعہ کہا میری زندگی میں بات نہیں بتانا میں کبھی بھی علمی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کتاب لکھ رہا تھا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں امام علی کے پاس جاتا اور جا کر مولا کے سامنے مسئلے کو رکھتا مولا جواب دے دیتے سید رضی سید مرتضی اور شیخ مفید کے واقعات میں بھی ملے گا کہ وہ دونوں گئے تھے اور امام علی نے جواب دیا عریضہ جس آج کا کھلکہ عریضہ جو ہے وہ لکھے دیتے اور امام جواب دیتے یا ذریع میں سے آواز آتی کہ آج بھی مجھے ایک مسئلہ تھا میں مولا کے پاس آیا میں نے مولا کے پاس آگے کہا مولا میرا یہ مسئلہ اس کو حل کرے علمی مسئلہ ہے تو ذریع میں سے آواز آئی کہ احمد اردویلی کیا تو میرے بیٹے کی امام کو نہیں مانتا میں مخدس نے کہا میں نے مو پیٹنا شروع کیا میں نے کہا رونے لگا میں کہا مولا وہ میرا امام ہے میرا باروہ امام ہے میرا زندہ امام ہے میرا سید ہے میرا موسی ہے میرا کرم فرما ہے علی نے کہا احمد اردویلی تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا کون سا باپ رازی ہوگا اگر کوئی بیٹے کو بھول جائے ہم بھول کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم زبان سے بولتے کہ مولا آپ زندہ ہے بس کہ ہم جمعہ کو نظر کرتے روز سلامتی کی نماز پڑھتے روز امام کا صدقہ نکالتے روز امام کے لئے سلوات پڑھتے حج اور عمرے پہ جاتے اگر عمرے ایک کرتے ایک امام کے لئے ہم کرتے کب یاد کرتے پندرہ شہبان کتنے ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے افسوس افسوس مولا علی کا جملہ سنو امام علی نے کہا احمد اردبیلی کیا تو میرے بیٹے کی امام کو نہیں مانتا کہا مولا وہ میرا امام ہے کہا اپنی دعاوں کو کیوں نہیں لے کے جاتا اب مخدس کا جواب سنو مخدس نے کہا مولا ہم کو یہ معلوم نجف اشرف میں ہم آپ کے پاس آتے ہم یہ معلوم ہے کہ کربلا میں مولا حسین امام چلے کازمین جاتے سامیرہ جاتے مدینہ منور جاتے مشہد مخدس جاتے ہم کو معلوم لیکن ہمارا باروہ امام کہا ہیں ہم کو کیا معلوم کہا جائیں جو آج کے شیعہ کا سوال بھی ہے یہ واقعہ اسی لئے میں پڑھا سب کا یہ سوال ہے کہ امام کو کان ڈھونڈے جب یہ کہا تو اندر ذری میں سے امام علی کی آواز آئی کہ احمد اردبلی اس وقت میرا بیٹا مسجد خوفہ میں جا کر یہی سوال میرے بیٹے سے کر احمد اردبلی کہتے ہیں کہ میں رونے لگا پسینہ آ گیا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میری زندگی ہم کو فگر ہے اس کے اوپر ظلم اس کے اوپر ظلم یہ سب کر کے ہم بلتے ہیں ہم تو سب سے بڑے شیعہ صرف نماز شیعت کا نام نہیں پورے پیکیج کا نام پورے اسلام کے پیکیج کا نام شیعت ہے اخلاق کا نام بھی شیعت رزق حلال کا نام شیعت تو کہتے ہیں احمد اردبلی نے کہا کہ میرا مولا ناراض نہ ہو میں نجف اشرف سے سیدھا مسجد کوفہ گئے اب دیکھو بس میرے آخری حصے میں آگیا مسجد کوفہ پہنچا مخدس کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اس مسلحے کے اوپر فرزند زہرہ بیٹھ کے نماز پڑھ سلام پڑھ یار فرزند زہرہ بیٹھ کے اس کے بعد مخدس نے کہا میں گیا میں بازو بیٹھ گیا اب دیکھو پلیز میری طرف دیکھو وہ بازو بیٹھ گیا امام کی نماز ختم ہوئی نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا السلام ان علیکم میں نے مولا کو سلام چیا امام ایسا پڑھ دے لمعوں پہ مسکراہت آئی سمائل دیا جواب دیا مشکراہت جو آئی وہ بھی شکوے کی مشکراہت تھی شکایت کی کہ میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا اپنی مرضی سے نہیں آیا میرے دادا نے گرینڈ فادر نے میرے دادے نے بھیجا تو آیا تو مخدس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا پلیز پلیز غور سے سنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں کان ڈھونڈوں آپ ہم کو کربلا مولا حسین ہم چھگے جاتے ہیں وہاں آپ اس کے بعد کہا مولا آپ تو غیبت میں ایک دفعہ بولا مولا آپ تو غیبت میں ہم کہاں تلاش کرنا اگر ہم کو آپ کا پتہ مل جائے تو ہم آئے آپ کے پاس پھر کہا مولا آپ تو غیبت میں ہیں دو مرتبہ جب مقدس نے کہا غیبت غیبت امام نے تڑپ کہا کہا اے احبت اردبیلی کیا میری غیبت شیعوں کے لیے ہے کب میرا شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے اس کی مدد نہیں کی امام کا جملہ کیا ہے کہ امام یہ بول رہا کہ کبھی پکارو تو کبھی مجھے آواز تو دو کبھی میرے پاس تو آؤ دوستو افسوس سے کہہ رہا تمہارے ہاتھ میں سید و سردار فاطمہ کا بیٹا تمہارے تمہارا امام کل کی رات اس امام سے معافی مانگ کے قریب ہو کر میں یوں ہی نہیں بول رہا پلیز آپ اس کو ایزی مد لو جو میں بول رہا کہ کل کی رات اگر تقدیر نہیں بدلتی تو ہماری غلطی ہے امام کے پاس کوئی پرابلم ہمارے پاس ویانہ کے پروچنگ امام تھوڑا تو چینج کرو روزانہ ٹھارہ مرتبہ یا فرسند زہرہ بولو اجل فراجوم کی پریکٹیس کرو سلامتی کی پریکٹیس کرو نماز کی پریکٹیس کرو ستخے کی پریکٹیس کرو آپ مجھے دعا دیں گے آپ دیکھنا کیسے تم کلوز ہوتے اور جب تم کلوز ہوتے تو امام کا کرم کیسے ہوتا سلامت پڑھ لے محمد والے محمد بس دوستو میں کیا کروں ایک گھنٹہ پورا ہو گیا میں صرف پانچ منٹ زیادہ اس لے لیا کہ کل ویکن ہے نا ویکن چھٹی ہے نا بھائی مو سے تو بولو میں پانچ منٹ زیادہ پڑھ لیا بس میری فیفت مجلس ہو گئی کل کی ایک مجلس ہے اور اتنی بڑی ٹاپک ہے تو بس میں آپ کو اور زحمت نہیں دیتا کل آنا یہ یاد رکھنا نیا ڈرس دل آنا اور کل کا دن سیلیبریشن کا دن ہے انشاءاللہ دعا کر کے آنا اللہ ہم سب کی کل دعائیں خبول کرنا ہماری دعا کی خبولیت کے لیے کل کی رات کی برکت لینے کے لیے رحمت لینے کے لیے امام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے باواز رکھیں مولا آپ کو خوش رکھیں چینوں نے میں نیاز کیا نظر کی اللہ سب کی خبول کرے مولا ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ بس دوستو یہ انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا رہا میں پانچ دن چھے دن کی ٹاپک بھی نہیں تھی تو بلک کوئی ایک بھی میرے چھے نے پرامیس کیا کہ داری ہی چھوڑ لیں چلو میں کامیاب ہو گیا کہ ایک بندہ بھی داری چھوڑ لیں ایک لڑکی کے سر پہ بھی ہجاب آجائے ایک لڑکہ بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکہ نے کہا میں موسیق چھوڑ دیں گا تو بس مجھے ایک ہی چاہیے ایک چاہیے وہ چینج ہو گیا تو سمجھو پوری کمیونٹی چینج ہو گئی اور ایک بیوی اور ایک مرد مل لے تو وہ بھی کامیابی ہے مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے ہمارے حمال کو خمول کریں انشاءاللہ دوستو آج آخری کل تو مصائب نہیں ہوں گے کل زیارت پہ مصائب پڑھوں گا کل خوشی کی تاریخ ہے امام کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اور ہے جس سے امام آپ سے ہیپی راضی ہوتا ہم میرے عامال ایسے نہیں میرے عامال ایسے نہیں کہ امام مجھے دیکھے لیکن جب ذکر حسین کرتا تو شہد امام دیکھ لیے اس لئے کہ غریبوں کا ذکر ہے امام روز بیٹھ کے امام کی زیارت ہے زیارت نائیہ کل بولوں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ زیارت نائیہ یہ امام کی زبان کے جملے کلمات ان کی زبان کے کلمات امام کیسے تڑپ کے کیسے بے چائد ہو کر مسائب کرولہ کو پڑتا ہے دوستو کرولہ کے مسائب میں کرولہ کی مسئبتوں میں سب کی مسئبت اپنے مخام پر بلکل صحیح لیکن ایک مسئبت ایک بچی کی ایسی ہے کہ سن ہے صرف ساڑھے تین یا چار سال کا چار سال کی ایج میں آپ ایمیجن کریں یہ بچے ان کو سلامت رکھیں جن کی چار سال کی بچی ہے اس سے پوچھو کہ اگر اس بچی کو موہ پہ کوئی مارے آہستہ نہیں رونا تو ماں کا کیا حال ہوگا اب حسین نے نماز شب میں سکینہ کو مانگا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو جس سے میں محبت کروں اور تیری محبت پر اس کو چھوڑ کے چلا جاؤ دوستو تم یاد رکھو آج میری بات کو کہ بی بی سکینہ کا ذکر گھر میں ہمیشہ کرو بی بی سکینہ کی مجلس کرو کوئی پریشانی ہے ہو تو بی بی سکینہ کی نظر کرو بی بی سکینہ کی نظر جیسے کل چھڑے امام کی نظر بہت اچھی نظر اسی طرح بی بی سکینہ کی نظر کس پہ کروگے گلاس میں تھنڈا پانی رکھ لو اس پانی کے اوپر بی بی سکینہ کی نظر دو اور شہزاد علی ازغر کی نظر کی پیاس یاد آتی عزیز و حسین کی یہ وہ مظلوم بچی ہے کہ جس کو جب پہلا تماشا شمن نے مارا سکینہ زمین پہ گر گئی پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخصار پہ مارتا ہے سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخصار کو دھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی یہ کربلا کی یتیمہ تھی جس کو رونے نہیں دیا اور وہ مدینہ کی یتیم بی بی فاطمہ جس کو رونے نہیں دیا عزیز بس وقت گزرا اور جب بی بی سکینہ یہ لٹے ہوئے خافلے کے ساتھ جا رہی تھی میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا کہ لٹا ہوا خافلہ آپ کے اپنی پھوپی سے کہو اپنے بابا سے کہو کہ چلے امام توخ زنجیر کو سمحلے ہوئے آئے اور آگے کہا بابا آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کے اور تازیانے کھاؤں بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے حسین نے کہا بیٹا خافلے میں سکینہ نہیں ہے بیٹا سکینہ اون سے زمین پہ گر گئی عزیز چہتے امام اور بی بی زینب ڈھونٹی ہوئی چلی تو ایک گوشہ سہرہ میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ہے سکینہ کو گود میں بٹھا کر اس کے سر پہ ہاتھ کے بعد کسی نے تماشا مارا کسی نے گوشوارے چھینے بی بی تم کون ہو بس دوستو اس بی بی نے چہرے سے نخاب کو پلٹا اور کہا کہ زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں اتنے عرصے کے بعد ماں اور بیٹی کی ملاقات ہوئی زینب نے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں دال دیا کہ امہ گھر اجڑ گیا میرا بھئی زبا ہو گیا امہ سکینہ کو تماشے مارے جارے اور رخصار دیلے ہوتے جارے الہی و سیدی و مر فرودگار میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ سمیل کے آمین بولنا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمان سمیل کے بولو اللہ بی بی سکینہ کے نام پہ ہماری مجال اس کو خبول فرمال اللہ بی بی سکینہ کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دیں اللہ بی بی سکینہ کی مسائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارہ بن جائے پرودگار کوئی غم مددے سوائے غم حسین کے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر دیں اللہ تو مخامات مخدسہ کی حفاظت فرمائے اللہ تو شیعت کی حفاظت فرمائے اللہ کل چودہ شب پدرہ شابان شب برات ہے بی بی سکینہ کے مسائب کا واسطہ اللہ ہمارے سارے مرہمین کو کل بخش دیں اللہ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے اللہ بی بی سکینہ کے مسائب کا واسطہ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ اللہ دنیا میں جانجام بیمار ان کو صحت کامل آتا فرمائے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ پروردگا سارے مولا کے چانے والوں کے دنیا بھر میں رزق دروازوں کو کھول دے ہر لمہ امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ فرمائے اللہ رزقا واسعا حلالا طیبا اطاع فرمائے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو کل شبہ برات ہے کل مولا کی ولادت کی رات ہے اللہ اللہ ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے اللہ کل تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے اور سب کے رزق دروازے کھول دے ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب ہو اور جب ہم زیارات پہ جائیں تو زیارت معارفت کریں ہمارے سارے مجلسیں میلات اور دعا کی خبولیت کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و جیس ایک سورہ فاتحہ پڑھیں جو یہاں کی انتظامیہ ہے جو مینجمنٹ ہے یہاں کی ریونین امام برگا کی ان کے سارے محرومین جنہوں نے مجالیز کو سپانسر کیا ان کے محرومین جنہوں نے آج نیاز کیا ان کے محرومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے مخدس ارد بیلی کے لیے پڑھے اور ان کے والدین اور اللہ محلی کے لیے کل ممنین اور محرومین کے لیے اور میرے والدین کے لیے پڑھے بسم اللہ اللہ